اسلام علیکم and welcome back to my channel تراب خان ویلوگز آج کا میرا ویلوگ تمام ہوم میکرز کے لیے دیکن تمام ہوم میکرز اپنے گھر اپنے کچن کو سوارنے اور ساف ستھرا رکھنے میں جی جان لگا دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوم میکر ایسی غلطی کر رہی ہوتی ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی انسان پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے اس لیے ہر ہوم میکر کو دوسرے ہوم میکر کی ہلپ ضرور کرنی چاہیے اور اگر دوسری ہوم میکر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہی ہے تو اس کو ضرور بتا دینا چاہیے تو چلتے ہیں سب سے پہلی غلطی کی طرف سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات کچن ڈیکوریشن کے نام پر کچن کاؤنٹرز کو بلا وجہ ڈیکوریشن پیسی سے بھر لینا is not a sensible thing موڈیولر کچن اس لیے وجود میں آئے تھے کہ تاکہ میکسیمم چیزیں کیابنٹز کے اندر چلی جائیں اور کچن کاؤنٹرز زیادہ سے زیادہ خالی رہ سکیں تاکہ ہوم میکر کو کچن کاؤنٹر پر کام کرنے میں آسانی ہو سکے کچن کاؤنٹر کو جتنا آپ ڈیکوریشن پیسی سے بھریں گے اتنا ہی آپ کے لیے کچن کاؤنٹر پر کام کرنا بھی مشکل ہوگا دوسرا صفائی کرنا بھی آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ کاؤنٹر کو صاف کرنے کے لیے اس کے غلطی جو اکثر ہوم میکرز کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں تین ٹائم روٹی بنتی ہے بریکفس میں لنچ میں اور ڈینر میں ہم روٹی تو بنا لیتے ہیں لیکن ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں اور اپنا چکلہ بیلن یعنی کے رولنگ پن اور بورڈ ہم واش کر کے نہیں رکھتے اکثر ٹیشو سے صاف کر دیتے ہیں یا کسی کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں ہم واش نہیں کرتے چکلے بیلن کو بھی ڈیلی اسی طرح سے واش کرنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے ڈیلی برتنوں کو واش کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ ٹپ دوں گی کہ رات میں جیسے ہی آپ ڈینر کے لیے روٹی بنائیں آپ اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو اور سٹوپ کو تو صاف کرتی ہیں ساتھ کے ساتھ چکلہ اور بیلن کو بھی واش کر دیں ساری رات اس کو سکنے کا بھی ٹائم مل جائے گا اور صبح جب آپ بریکفس کے لیے روٹی بنائیں گی تو فریش فریش روٹیوں کے لیے فریش فریش چکلہ بیلن جب آپ یوز کریں گی تو آپ کو بہت ذہنی سکون اور اتمنان حاصل ہوگا تیسری غلطی جو اکثر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہماری کچن صاف ہوتے ہیں اور پوچا یا موب ڈیلی بیسس پر ہی ہم کچن میں لگاتے ہیں لیکن ہم اس ڈرین ہول کو صاف کرنا بھول جاتے ہیں اس کے اوپر ایک جالی یعنی کہ فلور ویس لگی ہوئی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر اس کو بھی پوچے سے صاف کروانا بہت ضروری ہے اس کے اوپر اگر کوئی خوراک آٹا یا کچھرا پڑا رہ گیا تو رات کو کوکروچ اس کی سمیل سون کر اور یہاں سے ڈرین ہول کے سراخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے اس لیے اس کو ضرور صاف رکھا کریں ساتھ کے ساتھ جو بھی پوچا یا موب آپ کچن میں لگاتے ہیں اس کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے کچن کا پوچا یا موب آپ نے اپنے باقی گھر میں استعمال نہیں کرنا پوچا یا موب لگاتے ہوئے ہمیشہ فنائل کا استعمال ضرور کرنا ہے ہمارے کھروں میں جو ٹیپس لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ سلور یا سٹیل کی نہیں بنی ہوتی بلکہ وہ کروم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اکثر ہی ان پر ہارڈ وارٹر سٹینز آ جاتے ہیں میں نے ان سٹینز کو صاف کرنے کے لیے وینگر واشنگ لیکوڈ بیکنگ سوڈا غرز کے ہر ایسٹی ٹپ یوز کی ہے جس سے یہ سٹینز مکمل طور پر صاف ہو جائیں لیکن ان تینوں چیزوں سے یہ سٹینز کسی حد تک ہی صاف ہوتے ہیں مگر مکمل طور پر صاف نہیں ہوتے آج کل ایک ٹرک بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی میں نے سوچا ہے ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں ٹرک یہ ہے کہ آپ نے مومبتی لینی ہے اور مومبتی لے کر جہاں بھی ہارڈ وارٹر سٹینز لگے ہوئے ہیں اس ٹیپ پر آپ نے یہ مومبتی رگڑنی شروع کر دینی ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں مومبتی رگڑوں گی اور جیسے ہی صاف کروں گی تو کوئی کرشمہ ہو جانے والا ہے سارے سٹینز صاف ہو جائیں گے لیکن مومبتی رگڑنے سے تو اور ہی مسکریئٹ ہو گیا کیونکہ موم نے کروم پر جمنا شروع کر دیا اور مجھے اس مومب کو صاف کرنا ہی بہت مشکل ہو گیا پہلے میں نے سوچا کہ نائف لے لیتی ہوں لیکن پھر مجھے خیال آیا ہے کہ نائف کی اپنی خراشیں ہوں گی جو اس کروم پر پڑ جائیں گی تو میں نے اپنے نیل سے اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اس مومب کو رگڑنا شروع کر دیا مجھے لگا کہ شاید میں اس کو رگڑوں گی تو یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا لیکن رگڑنے پر بھی یہ مومب صاف نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے وائپ لیا اس کو اچھی طرح سے گیلا کر کے سکویز کیا اور وائپ سے میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی موم صاف ہونے میں نہیں آ رہا تھا دین فائنلی میں نے سوپ لیا سپانچ لیا اور سوپ سے جب میں نے اس کو صاف کیا تو یہ ایک لمحے کے اندر ہی صاف ہو گیا صاف کرنے کے بعد ہارڈ وارٹر سٹینز جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی موجود تھے سو ریزلٹ یہ نکلا کہ مومبتی بھی زائی ہوئی میرا ٹائم بھی زائی ہوا اور فرق کچھ بھی نہیں پڑا تو آپ نے جب بھی اپنی ٹیپ ساف کرنی ہو تو یہ ٹرک تو آپ نے کبھی نہیں اس کرنی ہاں اگر آپ وینگر لے لیں آپ بیکنگ سوڈا لے لیں واشنگ لیکوڈ لے لیں اس سے جس حد تک صاف ہو سکتا ہے بس اس حد تک ہی صاف کریں اس سے زیادہ کوئی بھی ہارش کیمیکل اپنی ٹیپ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کی ٹیپس کی چمک ختم ہو جائے گی کبھی بھی اپنے کچن سنگ کو ہارپک سے صاف نہ کریں میں نے اکثر یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھا جہاں یوٹیوبرز بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر کچن سنگ گندے ہو جائیں تو ہارپک سے فورد صاف ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے میں نے آپ لوگوں کو ڈیمو دینے کے لیے تھوڑا سا ہارپک اپنے کچن کے سنگ میں پورٹ کیا ہے اور میں نے جیسے ہی پورٹ کیا سنگ نے بلیک ہونا شروع کر دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بالکل تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا سنگ گندہ نہ ہو جائے کبھی بھی آپ نے سنگ کو صاف کرنے کے لیے ہارپک اس میں پورٹ نہیں کرنا اور یہ داغ اتنے سخت ہیں کہ میں کب سے انہیں صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ پھر بھی صاف نہیں ہو ایک اور غلطی جو ہم ہوم میکرز اکثر ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کچن کاؤنٹرز اور سٹوف کو صاف کرنے کے لیے ایک لیکوڈ بناتے ہیں اور اس لیکوڈ میں ہم وینگر اور پانی کا استعمال کرتے ہیں اگلی بار جب بھی آپ نے اپنے کچن کاؤنٹرز اور سٹوف کو صاف کرنے کے لیے لیکوڈ بنانا ہے تو آپ نے پانی لینا ہے اس میں تھوڑی سی مقدار وینگر کی ڈالنی ہے اور پھر اس میں واشنگ پاوڈر بھی ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سپری باٹل میں ڈالنا ہے اور پھر آپ آرام سے اپنے کچن کاؤنٹرز اور سٹوف کو صاف کر سکتے ہیں دیکھیں وینگر جو ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے اور جب آپ بہت زیادہ ایسیڈک لیکوڈ اپنے کچن کاؤنٹرز پر یا سٹوف پر مارتے ہیں تو سٹوف کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے کاؤنٹرز کی چمک بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے واشنگ پاوڈر ہم اس میں اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ واشنگ پاوڈر میں ہوتی ہے الکلی جو ایسیڈ کے زور کو ختم کر دیتی ہے جس سے ہمارے سٹوف اور ہمارے کاؤنٹرز کی چمک برقرار رہتی ہے مایکرو ویو تو سبی کے گھر میں ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی موڈل ہے تو کسی کے پاس کوئی موڈل جیسے یہ جو میرا مایکرو ویو ہے یہ بہت پرانا موڈل ہے یہ میرے جہیز کا مایکرو ویو ہے میری شادی کی عمر بھی سترہ سال ہے ماشاءاللہ اور اس مایکرو ویو کی عمر بھی سترہ سال ہے اچھا اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ مایکرو ویو کو ہم کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مایکرو ویو کو کبھی بھی کور نہیں کرنا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کور کرنے سے اس کی نیٹ لکھ آئے گی لیکن یہ ہماری غلط سوچ ہوتی ہے کیونکہ مایکرو ویو کی ٹاپ پر اکثر ہی اس طرح سے ہولز بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے ایکچلی ہیٹ نے باہر نکلنا ہوتا ہے جب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو ہیٹ کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا اور اس طرح مایکرو ویو کے جلنے کا خدشہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے اپنے مایکرو ویو کے ٹاپ کو کور نہیں کرنا اگر اس کے اوپر اس طرح سے ہولز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مایکرو ویو کے ٹاپ کو دیلی ایک وائپ سے ساف کر لیا کریں وائپ کو زیادہ ویٹنی کرنا گیلا کر کے اچھی طرح سے سکویز کر لینا ہے اور پھر ہی آپ نے ٹاپ کو ساف کرنا ہے کچن پرانی ترس کا ہو یا نئی ترس کا کچن میں ونڈو لازمی ہوتی ہے جو بیسیکلی ہمارے کچن کا ایک سوارس سسٹم ہوتی ہے دیکھیں ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں ہم پورے کچن کو اچھی طرح سے ساف کر لیتے ہیں لیکن ونڈو کو ہم اگنور کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیلی آپ ونڈو پر آدھا گھنٹہ لگا دیں ڈیلی تین سے چار منٹ ایک ڈسٹنگ والا کپڑا لے کر اس طرح سے اپنی ونڈو کو جھاڑ لیا کریں تاکہ مٹی کچھرا ساتھ کے ساتھ باہر نکلتا رہے اگر آپ اس کو ڈیلی صاف نہیں کریں گی تو پھر اس میں گند اتنا زیادہ جمع ہو جائے گا کہ پھر آپ کو اس کو پروپر صاف کرنے کے لیے اپنا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرنا پڑے گا تو بہتر ہے ڈیلی تین سے چار منٹ نکال کر اپنی اس ونڈو کو جھاڑ لیا کریں صبح سے لے کے رات تک ہماری کچھن میں برطن تو واش ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرکیز نہیں ہے کہ جب بھی برطن واش ہوں گے سنگ بھی لازمی واش ہونے ہیں لیکن دن میں ایک بار صرف ایک بار پروپرلی اپنے سنگ کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے میرے گھر میں جب ہم لنچ سے فارغ ہوتے ہیں صاف کرتے ہوں گے کچھ لوگ دن میں صاف کرتے ہوں گے اچھا میں کیا کرتی ہوں جیسے ہی برطن واش ہوئے اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے سنگ کو کلیئر کرتی ہوں کیونکہ اگر سنگ میں گن پڑا ہوا ہے تو پھر سنگ کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک میس کریئٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں وائپر کی مدد سے سارے گن کو اکٹھا کر کے اس جالی میں لے آتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے رکھا ہوا ہوتا ہے شاپر کیونکہ بار بار ڈس بین تک آنا جانا مجھے تو عذاب ہی لگتا ہے تو اس جالی کو میں اس شاپر میں خالی کر لیتی ہوں اور پھر شاپر میں بعد میں ڈس بین میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں ساتھ کے ساتھ میں جلدی جلدی اپنے سنگ میں سوپ لگانا شروع کر دیتی ہوں ویسے تو میں نے وینگر واشنگ لیکوڈ اور وارٹر کا ایک سلیوشن بنا کر رکھا ہوا ہے سمٹائمز میں اس سے ساف کر لیتی ہوں اور سمٹائمز لیمن میک سوپ اور سپنج کی مدد سے ہی میں اپنے سنگ کو ساف کر لیتی ہوں برتنوں والا سپنج اور سنگ ساف کرنے والا سپنج آپ نے ہمیشہ سیپریٹ رکھنا ہے سنگ کو واش کرنے کے بعد اچھی طرح وائب سے یا کسی بھی مایکرو فائبر کلوت سے اپنے سنگ کو لازمی ڈرائی آؤٹ کر لیں تاکہ وارٹر کے سٹینز آپ کے سنگ میں نہ پڑ جائیں ہر گھر میں ایسے برتن ضرور ہوتے ہیں جو کبھی کبھار مہمانوں کے آنے پر نکالے جاتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو کبھی بھی آپ برتن سیدھا نکال کر اور ان میں کھانا سرف نہ کریں بلکہ اس کیابنٹ میں ایک سفید کارٹن کا کپڑا رکھ لیں تاکہ جب بھی مہمان آئے کارٹن کا کپڑا وہی سے اٹھائیں برتنوں کو ساف کریں اور پھر ان میں کھانا سرف کریں میں اسی طرح سے کرتی ہوں اور برتنوں کو ساتھ کے ساتھ ساف کرنے کے بعد یہ کارٹن کا کپڑا وہی اسی کیابنٹ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ مسپلیس نہ ہو جائے اور منتلی بیسس پر پھر میں اس کپڑے کو واش کر لیتی ہوں تو بس یہ تھی وہ چند مسٹیکس جو میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہی تھی اور تمام ہومیکرز کے نوٹس میں لانا چاہ رہی تھی آج کا ولوگ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو میرے ولوگ کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر آج فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہیں اور دسکرپشن میں انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ